بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیان کے متعلق کہا امریکی صدر نے یہ بیان ڈیموکریٹس کانگرس کی مہم کمیٹی کے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے دیا بلاول بھٹو صاحب یہ کوئی مزاک نہیں ہے یہ خود امریکی صدر کہہ رہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیوبن میزائل بہران کے بعد سے آپ کے پاس ایسا روسی رہنما ہوگا جو ٹیکٹیکل جہوری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دے گا امریکہ آپ سے ڈو مورک مانگتا ہے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیان کے متعلق کہا کہ میرا شک ہے کہ یہ کوئی قوم سے خطاب نہیں بلکہ غیر رسمی گفتگو تھی جو سامنے آئی یعنی یہ ابھی بھی نوخیص وزیر خارجہ کو شک ہے اور یہ کیوں نہ ہو کہ پی ڈی ایم حکومت تو بڑے دعوے کرتی نظر آ رہی تھی کہ گزشتہ حکومت یعنی عمران خان نے جو تعلق اپنے سازش اور مداخلت کے بیانیوں سے خراب کیے تھے وہ انہوں نے ٹھیک کر لی اور امریکہ ان کا دوست اور مددگار ہے ایچ ایک پیج پر ہے سب سے پہلے تو اس بیان کو سن لیں جو امریکی صدر نے دیا جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان میں میرا خیال میں شاید دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں سے ایک ہے کیونکہ اس کی جوری ہتھیار غیر منظم ہے مگر بلاول بھٹو صاحب ابھی بھی شک میں مبتلہ ہیں کہ یہ کوئی غیر رسمی گفتگو ہے پہلی بات تو یہ کہ امریکی صدر نے یہ بیان ڈیموکریٹس کانگرس کی مہم کمیٹی کے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے دیا اور پھر ان کے خطاب کو وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر شائع بھی کیا گیا بلاول بھٹو کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑی طاقت امریکہ کے صدر کا بیان پڑھ رہے ہیں یعنی بیان کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے لگتا ہے کہ امریکی صدر کی گفتگو کو پوری توجہ سے نہیں پڑھا گیا انہوں نے امریکہ کی دنیا کی متعلق سوچ اور پالیسی کو واضح کیا ہے ذرا غور سے سنیں امریکی صدر کیا کیا رہے ہیں جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ دنیا تیزی سے بدل رہے ہیں اور ممالک اپنے اتحاد پر نظر سانی کر رہے ہیں اور اس معاملے کی سچائی یہ ہے کہ میں حقیقی طور پر اس پر یقین لگتا ہوں کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے تو بلاول بھٹو صاحب یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ خود امریکی صدر کہہ رہے ہیں آگے چل کر امریکی صدر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہمارے دشمن بھی یہ جانتے ہیں کہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے کس طرح سمجھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بائیڈن نے کہا کہ بہت کچھ دعو پر لگا ہوا ہے ساتھ ہی اس بات پر زور دیا اور کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا کو ایسی جگہ پر لے جانے کی صلاحیت ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیوبن میزائل بہران کے بعد سے آپ کے پاس ایسا روسی رہنما ہوگا جو ٹیکٹیکل جہوری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دے گا جس سے صرف تین سے چار ہزار لوگ قتل ہوں گے اور ایک نکتہ نظر تک محدود ہوگا اس کے بعد چین کی طرف رخ کرتے ہوئے امریکی صدر نے چینی صدر پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ کو ایک ایسا شخص کرا دیا جو جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہے امریکی صدر نے کہا کہ روس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں ہم اسے کیسے سنبھالیں گے اور میرے خیال میں شاید دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں سے ایک ہے پاکستان جس کے پاس جہوری ہتھیار غیر منظم ہے بلاول بھٹو کو شاید اردو کم سمجھاتی ہے تو میں انگریزی مہینے سنا دیتا ہوں جو امریکی صدر نے کہا جو بائیڈن نے کہا پاکستان نیوکلیر ویپن بداؤ اینی کوہیین میرے خیال ہے بھٹو صاحب اب آپ کو سمجھ آگیا ہو امریکہ دنیا کی ڈانیمکس بدلنا چاہ رہا ہے اور یہ ایک ایسی پولیسی بیان ہے آپ کسی شک میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں مگر میری نظر میں یہ بیان ڈو مور سے کام نہیں ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف تجزیہ کیا جا رہے ہیں بلکہ ایک تجزیہ میں کسی شخص نے اس بیان کو امریکی صدر کو سلپ آف ٹانگ بھی قرار دے دیا کسی اور تجزیہ کارنے یہ ملبا امران خان پر بھی گرانے کی کوشش کی چونکہ ملک میں سیاسی صورتحال امران خان کی وجہ سے خراب ہے تو شاید اس وجہ سے ایسا بیان آیا شکوک و شبہات چونکہ چنانچہ چھوڑ کر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے وقت میں امریکی صدر کے سیاہ کو سباک پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی پالیسیز کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ سارا زاویہ یہ ثابت کرنے پر لگا دیا جائے کہ یہ بیان غیر رسمی گفتگوں میں دیا گیا وغیرہ وغیرہ اور وہ پی ڈی ایم حکومت جو خود امریکہ کے ساتھ ایک صفحے پر سمجھ رہی تھی امریکی صدر کے اس بیان سے وہ صفحہ تو پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے اب اسے جوڑتے پھریں شکوک و شبہات سے یا امریکہ سے یقین دیہانیوں کے بیانات سے مگر ڈی ایمج ہز بین ڈان ڈاستڈ لیکن اس میں جو اہم اشارہ ہے وہ یہ پاکستان کو خطے میں اپنی پالیسی کو اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر بنانا چاہتا ہے چاہے وہ چین سے تعلقات ہوں یا پھر روس اور دیگر ممالک سے روس سے جہاں پاکستان کو سستہ تیل مل سکتا ہے وہیں چین کے ساتھ کیے گئے معاہدے پاکستان کے معاشی طور پر مدد پہنچا رہے ہیں اور مزید پہنچا سکتے ہیں پاکستان کو اس حوالے سے مکمل آزاد ہونا چاہیے کہ ہم کس مد سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں حمد کر کے قدم بڑھانا ہوں گے اور اٹھانا ہوں گے ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ امریکی صدر ایسا بیان پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے پاکستان نے ہر مہرالے پہ امریکہ سے تعاون کیا اس وقت لگتا یہی ہے کہ امریکہ یہی مطالبہ کرنا چاہتا ہے یا پاکستان پہ دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ روس اور چین سے کنارہ کشیخ تیار کر لیں جو آج کل کی عالمی سیاست میں ممکن نہیں ہے کیونکہ عالمی سیاست تیزی سے بدل رہی ہے جس کا اظہار امریکی صدر نے کھل کر کیا ہمیں بھی اس سے بدلتے عالمی منظر نامے کی مطابق بڑے اور پاکستان کی مفاد میں خود مختار فیصلے کرنے چاہیں چنانچہ اب آپ کے سامنے یہ جو واضح حقیقت آگئی کہ پوری دنیا کا منظر نامہ تبدیل ہو رہا ہے اور بائیڈن جو ہے اس منظر نامے کو کھل کر یہ ان کی فسٹیشن ہے جس کی مطابق اگر وہاں کی ڈپلومیٹک پالیسیز کو دیکھا جائے تو یہ بیان خود بائیڈن پالیسیز جو امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن انہوں نے کھل کر جب یہ اظہار کیا اپنی فسٹیشن اندر کا ڈر سپریارٹی کامپلیکس اور انفریارٹی کامپلیکس کا ملا جولہ رجحان قائم کر کے انہوں نے اپنا ڈر کا اظہار کیا کہ وہ روس سے بھی خطرے میں چین سے بھی خطرے میں اور اس خطے کے اندر تبدیلی سے بھی خطرے میں پاکستان اپنی سٹیٹیجک پوزیشن لے چکا اور کم از کم یو اینو کے اندر باقی جگہوں کے اندر عمران خان نے جو بھی بات کی وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں تیر ہوئی پوری امت مسلمہ اور باقی ممالک کے اندر اور ایون امت مسلمہ چھوڑ دیں باقی ممالک جو بھی امریکی ایمپیرلزم کے اندر تھے امریکہ کی کولونیزم کے اندر تھے کولونیل اس کی ایچیٹوڈ کے اندر تھے انہوں نے بھی اس کی بات کو سراہا ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں ان کی پولیسیز پر کیسے دیکھنا چاہئے پاکستان ایک اپنی آئیڈنٹیٹی ہے پاکستان ایڈنٹیٹی کرائسز کا شکار ہے ہمارے یہ جو پرانے آپ کی ڈیموکرسی ہے اور جن کے ہاتھوں میں یہ حکومتیں ہیں اور جو تیسی سال سے ہمارے پر قابض ہیں رکھتے ہی نہیں ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ سے بات کر لے لیکن آپ جب چاہتے ہیں اور آپ اسی کے بادشاہ کی بات کو جو ہے وہ چینج کر کے بتا رہے نہیں وہ ایسا نہیں کہہ رہے تھے ایسا کہہ رہے تھے اور ایسا نہیں ویسا کہہ رہے تھے اور بھائی جو بات انہوں نے کرنی تھی کر دی ہے یہ پولیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ کلیر کٹ چائنہ سے خطرے میں مبتلا ہے روس سے خطرے میں مبتلا ہے جو سٹیٹیجک چینج ہے اور وہ ڈائنیمک کا فیصلہ کرتے ہو بتا رہے ہیں اور ایک تڑی دے رہے ہیں ایک دھمکی دے رہے ہیں کہ سب لوگوں کو امریکہ کی طرف دیکھنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی معاملہ یہ ہے کہ امریکہ اندر سے فائنانچلی کمزور ہو رہا ہے دنیا آہستہ آہستہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ نظم و رسپ جو ہے اس کی طاقت جو ہے اس کا جو فیکسیشن جو ہے اور جس طرح سے وہ اپنی پولیسی جو ہے وہ فیٹ کرواتا تھا اب وہ ویسا نہیں کروا سکرا وہ اب اپنی پولیسیز کو ٹرانسلیٹ نہیں کروا سکرا اور وہ ڈو مور جس طرح پہلے کرتا تھا ویسے اب ہو نہیں رہا تو چنانچہ اس معاملے سارے سے امران خان کا جو بھی معاملہ تھا سائفر وائفر تو گیا ختم اور اب معاملہ شروع ہو گیا کہ جو کہتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا امریکہ آپ سے ڈو مور مانگتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریٹرن آف اموامہ ڈاکٹرائن ہے اور یہ ڈاکٹرائن جو ہے یہ اس خطے کے لیے بہت خطرناک